اشکار دوستو جسی ٹیک میں آپ سب کا ہاردک سواگت ہے کل سے انسیکس کے ایک سپائری ہے اس پر تو چرچہ کریں گے ہی کریں گے لیکن آج کا دن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جیادہ تر لوگ آج بہت دکت میں رہے ہوں گے یا تو ان کو ٹریڈ ملا ہی نہیں ہوگا یا کیا ہوگا تو شاید لاؤسز میں ہی رہے ہوں گے اگر آپ آپشن بائر ہیں نیفٹی فیفٹی کی ایک بڑی ہی ٹھنڈی ایک سپائری ہوئی ہے اور کرالو گیپ آپ سے گیپ آپ اپن کرالو گیپ آپ اپن کرایا گیا اور اس کے بعد میرے ایسے لوگوں نے کہا کیا کہا یہاں سے کوئی بائنگ مت کرنا اگر آپ کو یاد ہو گروپ میں کیا لکھا تھا کی بائنگ مت کرنا کوئی ڈپ آئے گا تب سوچیں گے اور ڈپ آیا ایسا نہیں ہے کہ ڈپ نہیں آیا ڈپ آیا بھی پر ڈپ کے آس پاس ہی گھومتی رہی ڈپ کہاں پہ آیا 24800 کے آس پاس تک بس وہیں پہ مارکٹ گھومتی رہی اور 24800 کے آس پاس گھومنے کا کیا مطلب ہوا کہ صرف اور صرف کیا ہوا پریمیر میٹنگ ہوتی رہی اور کسی بھی بائیر کے ہاتھ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ خاص آج آیا ہوگا چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہوا تو ہوا کیا اگر ہم دیکھیں گے اور ڈیکلائنس میں تیز سٹاکس اور 24800 پر ہوئی ہے گرازم تیز تھا تیز تھا وہیں بھی پرو اگر ہم بات کریں گے نیفٹی فیفٹی کی دوستو تو نیفٹی فیفٹی میں کیا بات ہوئی تھی ہماری بات چیتی ہوئی تھی 24787 جو کل کا ہائے تھا اس کے اوپر چلنا سٹاٹ کریں گے تو 24852 تک جائیں گے یہ بات ہوئی تھی بٹ آج ہم اوپن ہی 24867 پر ہوئے اور جہاں پر اوپن ہوئے اس نے فرسٹ 5 منٹس کی ہی کینڈل میں 850 کو بھی کٹ دیا اب اس کے بعد ہمارا یہ تھا کہ 787 کے نیچے اگر جانا سٹاٹ کرے گا تو سیل کریں گے یہی کہتا ہے نا آپ کا گیپ اپ تھیوری گیپ اپ تھیوری سے کہ اگر ہم 24787 کے نیچے جائیں جائیں مطلب اس کے نیچے ایک پانچ منٹ کی کینڈل کلوز ہو اور نیکسٹ کینڈل اس کا لو کٹے تو ہم سیل سائٹ کے بارے میں سوچیں گے بٹ آج کیا ہوا آپ کو آپ نے دیکھا 784 تک لو لگا ہے 787 کے نیچے ایک بھی کلوز نہیں ایک بار 852 کے نیچے آئی ساڑھے 800 کے نیچے آیا دوبارہ اس نے 850 کو ٹیسٹ تک نہیں کیا 850 852 کو پورا دن ایک چھوٹی سی رین میں گھومتا رہا مارکٹ اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا ہے بات کر لیتے ہیں جب آپ بینک نفٹی کی اب بینک نفٹی میں دوستو کیا بات چیت ہوئی تھی کہ وہ 50,772 50,772 کے اوپر اگر ہم چلنا سٹارٹ کریں گے تو 50,896 51,034 تک کے لیولز آئیں گے یہاں پہ آپ کو لیولز تو پرابت ہوئے ایسا نہیں کہہ سکتا کہ لیولز پرابت نہیں ہوئے لیکن لوگوں نے 51,000 کے پار جب یہ چلنے لگ گیا یا یہ 51,555 کے آسپاس لوگوں نے بہت امیدیں لگا لی تھی میرے ایسے لوگوں نے بہت امیدیں لگا لی تھی کہ 51,210 209 کی طرف جائے گا 51,209 210 کی طرف جائے گا اور نفٹی کو بھی اس کا سیدھا سیدھا فائدہ ملتا ہوا بلز کو دکھے گا لیکن وہی بات ہے کہ 50,985 50,988 پہ closing ہوئی ہے جو کہ اچھی closing تو بھے بلکل بھی نہیں مان رہا اب ایک کرتے ہیں آٹو فٹ ڈیٹا ٹو سکرین آر نائن ڈیما سے اوپر 20 50 100 200 سے بھی اوپر تو یعنی کہ بھائی بینک نفٹی کچھ دمخم دکھانے کی کوشش تو کر رہا ہے اگر 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 بہتر رہتا اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو 300 پوائنٹ پلس ہے اگر بھائی 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 ڈیو 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 ہوں گا کیا اور اب بات کر لیتے ہیں دوستو کی ایک بار ایسا کرتے ہیں کہ پہلے نا نفٹی بینک نفٹی کے لیولز دیکھ لیتے ہیں کل کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں سینس ایکس پر وہ بیٹر رہے گا اب بینک نفٹی پر تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا کہ بھائی اب ہم لوگ بینک نفٹی میں پچاس آٹھ سو ساٹھ سو آٹھ سو آٹھ سو والا لیول تو پار کر چکے جب تک ہم اس کے اوپر ہے تب تک بہت بڑھیا اور آج تو 5794 کا کیا لگا ہے لو لگا ہے 50794 کا آج کا لو ہے اب یہ جو 5794 کا لو ہے نا جی یہ اب ہمارے لیے ایک لیول کا کام کرے گا کہ پچاس ساٹھ سو چورانوے کے نیچے اگر ہم جانا سٹارٹ کریں گے تو ہم یہاں سے کیا ہوں گے بیارش دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے بیارش ہونا پچاس ساٹھ سو چورانوے کے نیچے ایک گھنٹے کے چارٹ پر چلتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب آگے کی کیا ستھتیاں رہ سکتے ہیں پچاس ساٹھ سو چورانوے کے نیچے بیارش چلیے پہلے بیارش لیول سی لگا لیتے ہیں دیکھیں اگر ہم 5794 کے نیچے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار کو تو ہم کو ایک بار کو یہ لیول مل سکتا ہے which is 5674 5674 5674 بھی اگر ٹوٹ گیا then we might be able to see somewhere around 5542 that is 5542 اور دوستو اب اپ سائیڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں ڈاؤن سائیڈ کی تو پچاس مات سو پہ بہت اچھی سپورٹ بھی بنی ہوئی ہے 501080 51 ہزار اسی 501080 کے اوپر 501080 کیا ہے یہ ہے ترس دے کا آئے 501080 کے اوپر اگر سسٹین کرے اور چلنے لگے تو اس کے بعد کیا آئیں گے ہمارے لیولز 511080 کے اوپر ہمارا لیول آئے گا 51218 پہلا لیول آئے گا 51218 بھی اگر ہم نے بریچ کیا دوستو تو then we might be able to see somewhere around 51309 دیکھیں بلکل سو 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 پوائنٹ کے لیولز میں نے آپ کے سامنے آج رکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے گی بھائی چھوٹے چھوٹے لیولز پر بھی کس طرح سے ہم کو کام کرنا چاہیے اب 511080 کے اوپر بائے اور 5794 50794 کے نیچے سیل کا بلکل کلیر لیول ملتا ہے یہاں پہ اس سمیہ کی situation کہتی ہے کہ buy on dips پہ آ چکا ہے bank nifty nifty تو دیکھیں پہلے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ تو buy on dips کی ستھیوں پہ پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے چلی nifty کی بھی بات کر لیتے ہیں بندرمیٹ کے چارٹ پہ چلتے ہیں بندرمیٹ کے چارٹ پہ لیولز لگانے کی کرتے ہیں کوشش ہم دوستو جب تک 24867 کے اوپر نہیں 24867 آج کا اوپننگ بھی ہے چوبیس 867 آج کی اوپننگ بھی تھی اس کے اوپر جب تک نہیں جائیں گے تب تک buy side کے بارے میں نہیں سوچیں گے 24867 کے اوپر اگر ہم چلتے ہیں تو کیا لیول آتا ہے ایک بار کو لیول لگانے کی کوشش کرتے ہیں 24867 کے اوپر دوستو جو ہم کو لیول ملتا ہے 24867 کے اوپر سیدھا سیدھا چوبیس 901 کا لیول آتا ہے 24901 24901 بھی اگر بریچ ہوا then we might be able to see somewhere around 24933, 934, 2933, 934 اور 2934 بھی اگر بریچ ہوتا ہے دوستو تو ہم سیدھا سیدھا چوبیس 901 پچھاسی 24, 985, 986 چوبیس 901 پچھاسی اور چوبیس 901 پچھاسی کے بعد اگر ہم اف سیڈ کے لیے گئے تو پچھے سہار پندرہ that is 25,015 پچھے سہار پندرہ اگر ہم نے پار کیا تو پچھے سہار تیرہ پند 25,053 and then we might also be able to see 25,078 what is 25,078 25,078 is all time high as of today 25,078 ابھی تک کا all time high جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم پھر سے ایک بار کو جا سکنے میں نے اپ سیڈ کے لیے دیکھ لیجئے کتنے سارے لیولز لگا دیئے اب کچھ لوگ کہیں گے ساہب اتنے سارے لیولز کیا آ سکنے بلکل آ سکنے کیونکہ کل کو آپ کو پتا ہے کس چیز کی ایکسپائیری ہے سینچیکس کی اور اس میں اگر شورٹ کورنگ آئے گی تو اپ سیڈ بلکل دوڑ سکتا ہے اگر اس میں کوئی آگئی تو نیچے کو بھی گرنے کے لیے تیار رہیے گا چوبیس ساتھ سو چوراسی ٹونی فور تازن سیون ایٹی پور ٹونی فور تازن سیون ایٹی پور جو ہے وہ ہے آج کا لوگ چوبیس ساتھ سو چوراسی کے نیچے اگر ہم چلنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے ہم کو سیل کا سگنل مل جائے گا چوبیس ساتھ سو چوراسی کے نیچے ہمارا کیا لیول آ سکتا ہے سیدھا سیدھا چوبیس ساتھ سو چالیس ٹونی فور سیون پورٹی ٹونی فور سیون پورٹی بھی اگر بریچ ہوتا ہے چوبیس ساتھ سو پہ ابھی بہت اچھا سپورٹ بنتا ہوا دکھائی تو پڑ رہا ہے اور دوستو بائی آن ڈپس بائی آن ڈپس کی سٹرائٹیجی ابھی تک سینس ایکس پر کر رہی ہے کام بات کر نفٹی پر ماف کیجئے گا سینس ایکس کبر اب کریں گے ہم بات چیت سینس ایکس کی بھی بات کر لیتے ہیں سینس ایکس کی کیا ستھتیاں ہیں آئی ایک بار کو دیکھ لیتے ہیں کیا سی ازار تیرہ پن پر ایٹی ون تاوزن فٹی تری پر ہوئی ہے کلوزنگ اور یہاں پر بھی ڈھاک کے تین پات ہی چلتا رہا ایک طرح سے اور آئیے جرہا سب سے پہلے تو یہی دیکھنے ہیں کہ سینس ایکس پر کیا رہ سکتی ہیں ستھتیاں اور کیا رہی پہلے تو یہ دیکھنے کی برسپتوار کو سینس ایکس میں کیا کیا ہوا ہے دیکھیں سینس ایکس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی 8053 پر کلوزنگ ہوئی ہے بھارتی ایرٹل ٹاٹا سٹیل آئی سیسے بینک ٹائٹر نیشن پینٹ جیسے سٹاکس تیج چل رہے تھے ٹیک مہندرہ بھی تیج تھا اور فلاتش ٹائک میں کاؤں گا ہڈی ایف سی بینک بجاج فائنائنس لٹی اور ہندیوں نے لیور تھے وہیں ایچیل ٹیک سے لے کر ٹاٹا موٹرز سب سے زیادہ پٹنے والے سٹاکس میں سے تھا ٹاٹا موٹرز ایم این ایم این ٹی پی سی اور ٹی سی ایس وہیں دوستو ریلائنس ہوا تو ریڈ میں ہی کلوز ہے لیکن اس کو میں فلاتش ہی گنوں گا اگر یہ گرین میں ہوتا تو شاید آج نیفٹی کے ایکسپائر ہی بھی اچھی ہوتی اور سین سیکس بھی کہیں اور ہی ہم کچھ اور ہی بتا رہا ہوتا کسی اور ہی لیول پر دکھائی دے رہا ہوتا اب دوستو ایک بار کو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کی کیا کہتی ہے سین سیکس کی آپشن چین یا ڈیریویٹیوز کی چین کیا کہتی ہے دوستو ڈیریویٹیوز چین کہتی ہے کہ اٹی ون تھاوزن جو ہے اٹی ون تھاوزن ہمارے لیے بریک اور مار لیول ہے کیوں بریک اور مار لیول اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یا تو اگر اپسائیڈ کے لیے ہم لوگ اس پر نکلتے رہتے ہیں تو بہت اپسائیڈ اچھا ملے گا بٹ بٹ پرابلم کہاں ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر کال رائٹرز بھی بیٹھے ہیں ایٹی ون تھاؤزن پر کال رائٹرز بیٹھے ہیں ایٹی ون تھاؤزن پر پوٹ رائٹرز بھی اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں ایٹی ون تھاؤزن پر آپ دیکھیں اگر کہیں ایٹی ون تھاؤزن کے نیچے ہم جانے لگے یاد رکھئے گا ایٹی ون تھاؤزن کے نیچے گئے تو بہت تیجی سے لانگ زنوائنڈ ہوں گے بہت تیجی سے لوگ یہاں پر اپنی پوزیشنز کھالی کریں گے ایٹی ون تھاؤزن سے جو کہ ہم کو اس صحتی میں نیچے کم سے کم ایٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تک کہیں پہ کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہا اسی ہزار آٹھ سو لکے جا سکتے ہیں اسی ہزار آٹھ سو بھی اگر ٹوڑ گیا تو اسی چھے سو اسی پانچ سو تک کے لیولز ڈاؤن سائیڈ پہ ایٹی تھاؤزن فائونڈرڈ تک کے لیولز دکھنے کو پراپت ہو سکتے ہیں and by any chance اگر ایٹی تھاؤزن فائونڈڈ کے نیچے گئے تو سیدھا سیدھا رکھ پھر سے ایٹی تھاؤزن ڈاؤنڈرڈ ڈاؤزن تک کا تیار ہو جائے گا on the other hand جیسے میں نے آپ لیٹی بتا دیا ہے کہ ایٹی اون ڈاؤزن پہ بہت سٹرانگ پوٹ رائٹنگ ہے ابھی پوٹ رائٹنگ اچھی ہے اور ایسی ستیتی اگر یہ ایک ایٹی ایسی ہزار کے نیچے چلا تاب بنتی ہے بڑا اگر 81,000 کے اوپر رہتے ہیں یا پھر کہیں 81,200 81,300 کے آس پاس رہتے ہیں اور کوئی dip ٹوارڈز 81,000 آتا ہے تو وہ ایک opportunity to buy ہو سکتے کیونکہ ایسی ستیتی میں اگر 81,000 کے اوپر ہی ہم اوپن ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹکتے ہیں تھوڑی دیر 81,000 بہت سٹرونگ بیس بننا سٹارٹ ہو جائے گا سپورٹ بننی سٹارٹ ہو جائے گا اس ستیتی میں ہم لوگوں کو کہاں پر جا کے ریزیسٹنس مل رہا ہے 81,300 پہلا ریزیسٹنس ہے اس کے بعد 81,500 یعنی 81,300, 81,500 اور 81,500 اگر ہم نے پار کر دیا 81,700 تک کیا سیدھا سیدھا رکھ ملے گا 81,700 کے اوپر تو بھائی سیدھا سیدھا 82,000 کا ہی ریزیسٹنس ہے آئے یہ ایک بار کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے لیولز لیولز کی بات کر لیتے ہیں اب آج آپ لوگ نے دیکھا 81,236 پھر وہی بات کہوں گا نہیں سوچیں گے کارن یہی ہے ایک تو آج کا ہائے ہے اور دوسری چیز آپ کو بتائی چکا ہوں 81,200 پر کال رائٹرز ہیں 81,200 پر کال رائٹرز ابھی بنے ہوئے ہیں 81,200 کا کال رائٹر اگر بیک فوٹ پہ آتا ہے 81,236 کے بعد ہی وہ بیک فوٹ پہ آئے گا اور اگر 81,236 کے اوپر چلنا سٹارٹ کیا ہم نے تو یہ سمجھ لیجے ہمارے لیے سیدھا سیدھا روکھ جو کھلے گا وہ یہاں تک کھلے گا which is 81,398,399 81,398,399 اور مجھے لگ رہا ہے میں نے پرانے والی جو لیولز ہیں وہ نہیں ہٹائے ہیں 81 81,398 کے بعد جو دوستو نیچ لیول ہمارا آ سکتا ہے اپ سائیڈ پہ وہ آ سکتا ہے 81,578 کے آسپاس 81,578 81,578 کے اوپر اگر ہم چلنا سٹارٹ کیے تو سیدھا سیدھا 81,737 36 کا ایک لیول آتا ہے 81,737 81,737 کے بعد سیدھا سیدھا 81,864 81,864 اور اس کے بعد آ جائے گا ہمارا 82,000 89 سب پھر تو سیدھا 82,000 پار ہوا تو یہ سمجھ لیجئے 82,129 اور کے اوپر 82,000 کا ایک resistance رہے گا وہ میں نے یہاں پہ لگایا نہیں تھا چلیے خیار ڈاؤن سائیڈ کے بات کر لیتے ہیں ڈاؤن سائیڈ پہ ڈاؤن سٹرونگ 81,000 پر پھر بھی call rating ہے وہاں پہ اور اگر 81,000 کے نیچے 81,053 ٹوٹا تو call writer جو ہے وہ strong ہو جائے گا put writer back foot پہ آ جائیں گے یہاں سے سیدھا سیدھا ہم کو جو رکھ ملتا ہے وہ ملے گا 80,793 80,793 80,793 بھی اگر ٹوٹ گیا دوستو تو پھر ہم کو یہ کہیں 80,653 ٹوٹا یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم یہ لیول کے لیے جائیں گے that is 80,500 510 80,500 510 تک تک لیول سے ایک بار کم کو دیکھنے کو ہو سکتے ہیں پر 81,236 کے اوپر buying سوچیں گے اور 89,954 کے نیچے ہم لوگ سیل کے بارے میں clear سوچ لگیں گے اب یہ یاد رکھے گا دوستو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس لئے اپنی positions کو جتنا ہو سکے اتنا حل کر رکھیں دوسری چیز اگر آپ نے کوئی call یا put sensex ملی ہے پہلی بات تو آپ نے دوسری چیز اگر آپ کی call in the money ہو گئی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کا stop loss ہی ہو چکا ہے بہتر ہے تیسری چیز اور سمجھ لیجے اگر sensex کے expiry میں پہلے تو position ہلکی رکھنی ہے volume ہلکا رکھنا ہے اور دوسری چیز اگر آپ کر بھی رہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ میں پروفیٹ میں نہیں آرہے نا تو there is 90 95% chance کہ آپ پروفیٹ میں شاید ہی آئیں گے کیونکہ expiry والے دن جو option بائر ہے اس کا دشمن ہوتا ہے سمجھ سمجھ اس کا سب کو آپ کو پرابت ہو گیا ہو گا جنہوں نے بھی register کیا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کا انتظار رہے گا آپ لوگوں کے درشن کرنے کی میری بڑی عبیلہ شاہ ہے 29 august سے 29 august سے اس لئے अभी بھی registrations open 10 thousand rupees فی سے फोन پہ pay tm gps payment कर सकتے 12 days का वो batch है end screen पे कुछ एक वीडियो दे रखे है आपको शायद वो अच्छे लगे एम पर वीडियो है वो दे रहा इसका BSL की सला से कोई लेन देना नहीं है बाइस की सला के लिए आप उपने financial advisor से की जएगा बाच लाइक की जएगा वीडियो को शेर की जएगा दोस्तों के साथ और दोस्तों अगर